اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العراف رکو اکیس تا چوبیس یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اس بستی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو ایک دریا کے کنارے واقع تھی جب انہوں نے سبت کے معاملے میں سرکشی کی تھی سبت کے دن مچھلیاں اُبھر کر پانی کی اوپری سطح پر آ جاتی تھی اور اس کے علاوہ بقیہ دنوں میں کبھی اوپر نظر نہیں آتی تھی سبت سنیچر کے دن کو کہتے ہیں اور یہ ہفتہ وار عبادت کا دن تھا ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس طرح انہیں آزمائش میں ڈال دیا تھا جب وہ لوگ سرکشی میں حس سے گزر گئے یعنی سبت سے پہلے شام کو پانی میں جال ڈال دینا اور دوسرے دن مچھلیوں کو پکڑ لینا جاری رکھا تو اللہ تعالی نے ان سے کہا ظلیل و خار بندر ہو جاؤ اللہ نے ان کے یعنی بنی اسرائیل کے اتحاد کو توڑ دیا اور مختلف جماعتوں میں بانٹ کر انہیں پورے عالم میں منتشر کر دیا ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض اس سے مختلف اللہ نے ان لوگوں کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں اس کے بعد والی نسل کے لوگوں نے اس دنیا کے معلومتہ اور نمائشی فائدوں کو سمیٹنا شروع کیا اور کہا کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اس لیے توقع ہے کہ اللہ ہماری مغفلت کرے گا حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اس واقعے کی یاد دہانی کی جا رہی ہے جب اللہ نے پہاڑ یعنی کوہ تور کو ان کے سروں پر چھتری کی طرح معلق کر دیا تھا اس وقت انہیں خدشہ ہو گیا تھا کہ پہاڑ ان پر آگرے گا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو کتاب ان پر نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام لے اہدِ الست کا تذکرہ ہو رہا ہے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی نسلوں یعنی حقیقی طور پر روئے زمین پر آنے والے انسانوں کے ہر ایک فرد کو وجود میں لانے کے بعد انہیں کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن انسان کے لیے یہ کہنے کا بہانہ باقی نہ رہے کہ وہ اس بات سے باخبر نہیں تھا کہ اللہ اس کا رب ہے یا یوں کہنے کا عذر نہ رہے کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم نے تو بس ان کی تقلید کی تھی یہ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب واقع ہوگی کہو اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے سوا کوئی اس کا صحیح وقت ظاہر نہیں کر سکتا قیامت کی گھڑی رفتہ رفتہ مگر اچانک ہی آ جائے گی انسان کی فطرت پر غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ نے انسانوں کو صرف ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا سا بچہ انایت کرے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں صحیح اور سالم بچہ عطا کرتا ہے تو وہ اس کی بخشش و انایت میں دوسروں کو شریک ٹھائراتے ہیں اور حد سے گزرتے ہیں اگر کبھی شیطان کی طرف سے دل میں وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے یعنی صحیح طریقہ کار واضح ہو جائے گا جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کیا کرو دل کی گہرائیوں میں آجزی کے ساتھ خوف کے ساتھ اور اپنی آواز بلند کیے بغیر اسے یاد کرو جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اس کی عبادت کر کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اس آیت پر سجدہ ہے اور سجدہ کرنا چاہئے اور سجدہ کرنا چاہئے اور سجدہ کرنا چاہئے